جو خود غددار ہیں جن کے خلاف غدداری کے فیسے ہو چکے ہیں اور جو عدارتوں میں فیس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں تین جنرل ہیں لیفٹ انڈ جنرل ریٹائر جس میں آزاد کشمیر کے پرائی منسوں ہیں اس قسم کے ہتکنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں آپ انڈیا کے ایجنٹ نہیں بنتے آپ کو پتا آپ نے اس بات سے کشمیر کاؤز کو کتنا ڈیمیج کرتے ہیں یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کچھ کرے تو انڈیا خوش حکومت کچھ کرے تو انڈیا خوش پاکستان میں مجھے آج تک سمجھنی آئی کہ یہ عجیب و غریب ملک ہے کہ جس میں غدداری کو ہم میں تحفہ اپنے پر لیتے ہیں اگر ہم غددار ہیں تو خان صاحب نے جو سیلیکٹڈ پرائی منسٹر ہے پاکستان کے انہوں نے ایک مقدمہ بنایا ہے بغاوت کا اس لیے کسوروار عمران خان کو ڈھراتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد سب سے پہلے عمران خان نے انڈیا کنیکشن کی بات کی ندیم ملک کے انٹرویو میں پاکستان کے اندونی حالات دھیرے دھیرے بے کابو ہوتے جا رہے ہیں پاک اکپائٹ کاسمیر جیسے پاکستان آجاد کاسمیر کہتا ہے وہاں کے پردھان منتری پر جب سے گھداری کا مقدمہ پاکستان کے ایک تھانے میں درج ہوا ہے تب سے پاک اکپائٹ کاسمیر کے حالات بھی بگڑنے لگے ہیں آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ پاکستان کے پردھان منتری کی طرح پاک اکپائٹ کاسمیر میں بھی ایک الگ سے پردھان منتری ہیں جن کا نام پاک اکپائٹ کاسمیر کے سنسندھ نے پرستاو پاریت کیا ہے کہ وہاں پاکستان میں دائر مقدمے کو نہیں مانتے ہیں اور یہاں اپنے لیے ایک توہینی سمجھتے ہیں پاکستان سے الگ ہونے کی جو آگ پاک اکپائٹ کاسمیر میں لگی تھی اب دھرے دھرے سولے کا روپ لینے لگی ہے لیکن ان سب کا دوست پاکستان ہمیشہ کی طرح بھارت پر مرتا ہے بھارت کے کھپی ایجنسی را پر مرتا ہے اس سبندھ میں پاکستانی میڈیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کچھ کرے تو انڈیا خوش حکومت کچھ کرے تو انڈیا خوش کیونکہ دیکھیں معاملات تو چھوٹا نہیں ہے معاملات صرف یہ نہیں کہ ایفائیل کوئی قطع ہو جائے گی آگے بال چربنگ نہیں ہوگی اس کو بار بار کوٹ کیا جائے گا اس کو بار بانہ سے منواز شریف کوٹ کریں گے بلکہ یہ صداقت ابائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈسکس تو ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے تھا کہ جو مختلف تقاریر کی ہیں مختلف سیسلی لیڈروں نے ان کی ایفیٹ کیا ہوا ہے نیاز صاحب تو کہہ رہے نہیں بھارت نے ناشگاہ نہ ہوا ہوگا اس سے پہلے جو میاں صاحب نے تقرید کی تھی جو دوسرے مہدین نے بات کی تھی بلکہ زیادہ چشن منایا گیا تھا تو کیا ہم یہی رہے گئے کہ ہم تو بار رکتیں کر رہے ہیں ہماری وجہ سے ہمارا دشمر خوش ہے اس سے آپ کو پتہ آپ نے اس بات سے کشمیر کاؤس کو کتنے ڈیمیج کر دیا کیونکہ انڈین میڈیا پورا اس کے پر بگلیں بجا رہا ہے بہت خوش ہے وہ ڈول دپا کر رہے ہیں وہاں پر تو لگتا ہے کہ گنیش کا فیسٹیول شروع ہو گیا اتنا زیادہ وہ اس چیز کو لے کر چاہ رہے ہیں وہ خود ہی ہم نے اپنی کاؤس کو تیسک نیس کر کے رکھتی ہے اور حکومت اس کو خود سے ڈسٹنس کر رہی ہے نہیں نہیں حکومت کو اچھا یہ زیادہ شرمندگی نہیں ہے کہ اگر آپ حکومت خود کو اس سے الگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنی حکومت جہاں پر صوبائی حکومت آپ کی ہے اس کے شہر میں آپ مقدمہ درجو تر آپ کہہ رہے میں بتا ہی نہیں ہے پاکستان میں مجھے آج تک سمجھنی آئی ہے کہ یہ عجیب و غریب ملک ہے کہ جس میں غداری کو ہم میں توفہ اپنے پر لیتے ہیں اگر ہم غدار ہیں تو کیوں تم شیخ رجیمی روان کے بھائی ہو نہیں بات یہ نہیں پاکستان میں غدار آئین کی بات کرنا آئین کی بات کرتا تھا کہتا ہے فیوٹی سکس آئین تم نے قدم کیا اور ساتھ ہوگا جی جب وہ لوگ اس کو کہتے تھے نائنٹی سکس اس میں تو اس کیا کہتا تھا وہ کہ یہ شخص جو ہے یہ اس نے کانسپریسی کیا اور انترہ سارش کیس کیا تھا احسن زفر نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہم کیپنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے سامنے کیس آیا سامنے تو عجیب خان نے کہتا کہ اس کیس کو فائنلائز کر گئے اس بندے کو پاکستان ڈیموکریٹیو مومنٹ نبواردہ نسولہ کی جیل سے نکالا اس نے پھر اگر تلا سارش کیس ختم کروایا اس نے پوری مومنٹ نے آپ کو بھی جن کی پھر اس کو الیکشن لڑوایا پھر وہ جیتا پھر انڈیا نے بنگلہ دیش بنایا اور پھر بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ میں 1962 سے یہ کام کر رہا تھا پھر اس نے کیا کہا کہ اندرہ گانجی نے مجھے سپورٹ کیا پھر اندرہ گانجی نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے نظریہ پاکستان خلیج بنگال میں دفن کر دیا پھر اندرہ گانجی نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ جب تم فوت کے خلاف ڈالڈے تھے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے کہا آج انڈیاں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے خود کشمیلیوں کو غدار ڈکلیر کر دیا تھرو دیا پرائم نیسٹر آج انڈیاں خود خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جنرلز کو غدار ڈکلیر کیا تھرو یہ ایک منٹ اب آپ صداقت بھائی صاحب ایسے تو نہیں ہوتا یعنی کوئی کسی کو چھوٹ لگے اور وفادار اس ملک کا کون ہے عمران خان صاحب ہے نیحال آشمی صاحب what is the solution now یعنی یہ فئی آر آپ کہتے ہیں فوری طور پر ختم کر دی جائے تو حکومت جو ہے وہ مدعوی کر دے گی اس جرم کا جو ہو گیا ہے اور حکومت تو کہہ رہی ہم نے نہیں کیا یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا بہت عدب کے ساتھ جنرل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے تین بھائی جنرل ترمیزی جنرل قیوم اور جنرل قادر بلوچ ان تینوں کا بھی نام ڈالا گیا آپ بھی میرے بھائی ہیں کہ پاکستان میں جو فارمر جنرلز ہیں بلکل ہے سر اگر ہم یہ تاثر دیں گے کہ پاکستان میں جو فارمر جنرلز ہیں وہ اس ملکے غدار ہیں یہ ایک بہت بڑا یہ اجرام ہے کہ جنرل کے بھائی ہو سر ہے آپ نے تو فارمر چیف کو بھی غدار کام گیا جنرل صاحب آپ کبھی آپ پہ بھی سوال آپ پہ بھی اٹھے گا انگلیہ آپ پہ بھی اٹھیں گی پھر کہ کیا غلام مصطفیٰ بھی شاید اگر کل آپ ہمارے پارٹی میں ہوتے تو شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے دوسری بات سر آپ نے ابھی کہا شاید آپ کا پرشم آپ بھی شک کے دائرے میں آ گئے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں تو اگر میں یہ سر کہوں آپ کے بات پہ بدنام دوں ہوں گے جو کہنام دوں چلیں ٹھیک ہے دوسرا جو آپ نے کہانا کہ ہمارے اگر اپنے لوگ ہو اور انہوں نے شاید کرایا ہو تو آپ ایک بڑی خوبصورت بات دیکھئے اگر ہم نے کرایا بھی تھا چوبیس گھنٹوں میں اس کو پتا لگ گیا تو مگر آج سی سی پیو کے صاحب کے ترجمان کہتے ہیں کہ نیجی یہ ٹھیک کٹ گیا ہے اور ہم تفتیش کریں گے ہاں یہ بات ہے تو وہ تو ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ کٹا ٹھیک ہے وہ تو یہ ایڈمیٹ اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا بھی نام آسکتا ہے قدیر صاحب کا بھی نام آسکتا ہے ڈاکٹر قدیر صاحب کا بھی مرومین کا بھی نام آسکتا ہے کتنے لوگوں کا نام آسکتا ہے تو یہ خطرہ اور پھر پوری دنیا میں ایک میسج جائے گا آج بانڈی پورا کشمیر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا جو مجاہد اول ہے جو آزاد کشمیر کا وزیر آدم ہے وہ کیا غدار ہے تو ہمیں غدار کی پیچھے اپنی آزادی کی تحریک کو چلا رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے وہ تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ازربائیجان کے طرح پاکستان بھی ہمیں بچانے آتا ہے ازربائیجان میں جو لوگ ہیں وہ جس طرح سے اپنے نکرنو کاراباغ کو آزاد کرا رہے ہیں کاش یہ بھی کرا لیتے جس سے پرچا ہونا چاہیے تھا اس پہ کسی میں حمت ہی نہیں ہے کرنے کی پرچا ایک تو نوازری تھا ہی تھا لیکن اگر پرچا ہونا تھا تو جب یہ آرمی ایٹ یا بل ترمیم جو پاس ہوئی نیشنل سیملی میں ہے اس کے بعد تو مولانا فصل رمان پر ہونا چاہیے تھا یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے ہم ایسے مقدمات کو جودے کے نوک پر رکھتے ہیں جس سے پرچا ہونا چاہیے تھا اس پہ کسی میں حمت ہی نہیں ہے کرنے کی پرچا ایک تو نوازری تھا ہی تھا لیکن اگر پرچا ہونا تھا تو جب یہ آرمی ایٹ یا بل ترمیم جو پاس ہوئی نیشنل سیمڈی میں ہے اس کے بعد تو مولانا فصل ارمان پہ ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے اداروں کے پر بات کی ادارے پر بات کی پوری فوج پر بات کی بلکل اسے برملا کی ان پہ تو کر نہیں سکے پہلے سوچا ہے کہ کر دو کر دو تونکے رکھ دو اس کے بعد اپنا جو ایک دم ری ایکشن جب آئے خاص طور پر ورٹن وغیرہ میں یوکے میں جب آئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں تو یہاں ٹی وی پہ آکے کہتے ہوں کہ مجھے آگے چلنے دو آپ پیچھے اٹھ جاؤ میں کشمیر کا غتمہ لڑوں گا میرا کیس ہے اور آپ خود پاکستان کے اندر ایک اپوزیشن کی مومنٹ کے اندر آکے بیٹھ کرتے ہو جس کے اندر گفتگو چل رہی ہے افزار طرح گفتگو ہوتی ہے آپ نے کشمیر کا استعمال کر دیا اس کے بعد نہیں ہم تو کہتے ہیں کشمیری ہمارے ساتھ بیٹھ کے ملے ہم ان کو مینسٹر کے اندر لے کے آئے تو پھر اجازت کس نے دی تھی کشمیر کے اندر پولٹیکل ونگ قائم کرنے کی میسیج یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہماری ان چیزوں میں کام کرتا ہے سونی شیعہ پنجابی بلوچ سندھی پتھان ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے باقی سیاست ہے نوازیف کو غدار سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں میں ارز کرتا ہوں میں بعد میں تقریب کی طرف آتا ہوں نوازیف غدار ہے کہ نہیں ہے میں ان کو غدار نہیں سمجھتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکس پرائم نیسٹر کے طور پر میاں صاحب کو وہ گفتگو نہیں کرنے چاہیے وہ ناریٹیو جو ہندوستان میں بکے کیونکہ اس سے پھر ہمارا دشمن فائدہ لیتا ہے کہاوت ہے کہ جو جیسا بوئے گا ویسا ہی کھاٹے گا پاکیتان کا نرمان اسلام دھرم کے ادھار پر تو ہوا پر اسلام دھرم کے دونوں سمپردائے سیاہ سننی میں بھی پاکیتان میں بھید ہونے لگا پاکیتان ایک سننی بہول دیش ہے اس کا وہاں کے سننی سیاہوں پر بھی اپنا برچس اصطحابیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں مائنورٹی جس میں ہندو کرسٹین عیسائی آدھی سامیل ہیں ان لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی پاکیتان میں کل چار پرانت ہیں پر ان پرانتوں میں بھی آپس میں بھید بھاؤ کیا جاتا ہے ادھکانستہ پرحان منتری یا مارسلہ پرساسک پاکیتان کے یا تو پنجاب سے یا سندھ پرانت سے ہوئے ہیں اسی کارن کیول پنجاب اور سندھ میں ہی بکاس ہوا ہے سیش دوان نے راج بلوچستان اور کےپی میں ابھی بھی مول بھود سبحاؤں کا بہت ہی ابھاؤ ہے جس کارن ان راجیوں میں الگاوباد پنپرا ہے اسی طرح پنجاب اور سندھ میں بھی برچسو کی آپس میں لڑائی سامنے آنے لگی ہے کیونکہ سینہ اور پرساسن میں پنجاب کے لوگوں کی بہولتا ہے پاکیتان بجائے اپنے اندرونی سمسیاں کا سمدھان دھونڈنے کے کیول بھارت پر آروپ لگا کر بھارت کی راہ پر آروپ لگا کر اپنے کرتبیوں کو اتیسری سمجھ لیتا ہے اب پاکیتان کی یہی سوچ ہے تو اسے کیا کوئی کر سکتا ہے لیکن جو پاکیتان میں سمسیاں سامنے آنے لگی ہے لگتا ہے کہ پاکیتان میں بیبھاجن میں اب زیادہ سمیں نہیں لگے گا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے